شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہوں سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ گمان ہوگا کہ ان کے ذریعے نجات پالے گا جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ آدمی کھڑے ہوں گے تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی پھر بھی مظلوم آتے رہیں گے جب اس کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر رکھ دیے جائیں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ توحید والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں پہنچے گی انہیں نکال لیا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا جنت والے ان پر پانی چھٹکیں گے تو وہ اس طرح اگائیں گے جس طرح سیلاب کے کیچڑ میں کوئی پودا نکل آتا ہے پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے